سمبر منصور صاحب پروید مشرف صاحب اور ان کا پورا ایک کریئر آپ سے میں صرف اس لیے جاننا چاہوں گا کہ آپ کا بڑا ایکسپیرینس ہے اور آپ بڑے ایکٹیو رہے ہیں اس دور میں سو آپ کن الفاظ میں آج ان کو یاد کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم رحیم عمران بہت بہت شکریہ آپ کا مجھے آج اس پروگرام میں لینے کے لیے جہاں تک پروید مشرف صاحب کا تعلق ہے میں ان کا وکیل رہا ہوں اور میں نے ان کی وکالت کی ہے جہاں تک کہ میں جانتا ہوں جہاں پر جو بالکل ابھی آپ نے صحیح کہا بعض ان کی غلط باتیں بھی تھی بعض اچھی باتیں بھی تھی مگر جب ہم بات کرتے ہیں ایک انسان کی پریزنٹ اپاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں جنرل کی بات نہیں کر رہا ہوں میں پروید مشرف کی بات کر رہا ہوں میں نے دیکھا ہے کافی عرصے میں نے ان کے ساتھ بیٹھا بھی ہوں ان کے ساتھ کافی دیر تک میری باتچیت بھی رہی ہے ایڈا پرسن بہت اچھے آدمی تھے اور ظاہر ہے کہ میں چونکہ اتنا کلوز رہا ہوں تو مجھے کچھ باتیں اس طرح کی بھی پتا ہیں کہ کس طرح سے وہ مختلف ان کے چیزیں تھی سوچ کیا تھی سوچ پاکستان کی تھی مگر ظاہر ہے ڈکٹیٹرشپ جو ہے وہ کبھی بھی اچھی نہیں ہوتی کسی صورت میں بھی کتنے اچھا آدمی ہو ڈکٹیٹرشپ صحیح نہیں ہے اور کوئی طریقہ ایسا نہیں ہے جس پہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ڈکٹیٹر جو ہے وہ صحیح ہوگا اور عوام غلط ہوگی عوام عوام ہے پارلمنٹ پارلمنٹ ہے اور کانسٹیٹیوشن کانسٹیٹیوشن ہے اور اگر اس چیز کو توڑا جائے تو وہ کسی صورت میں معافی کے قابل نہیں ہوتا یہ میں جانتا ہوں کہ ایک انسان کے طور پر بہت اچھے آدمی تھے مگر جو انہوں نے ایسا ڈکٹیٹر انہوں نے کیا وہ مناسب نہیں تھا خون ناحق بہت پی چکی یہ زمین اب کوئی دن میں یہ خون اگلنے کو ہے ختم ہو جائے گی یہ تماشا کریں وقت بلٹے گا روز جزا کی طرح یہ جو پشاور میں تازہ لہو ہے بہا ایک قیامت کرے گا فلک پر بپا غم کی سلمنا کھڑی میں بول سانہ پشاور میں شہید ہونے والوں کے لواہکین کے ساتھ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے